ماں ترجمانی سے ہوگی جس کے لیے میں برادر محمود سیام خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں مجھے دیتا ہوں اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْرِبُونَ فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَزَابًا شَجِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَينِ أَظَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُوتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي آفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور الرحیم صدق اللہ العظيم محترم سامائن اکرام ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر پتیستہ آیت نمبر بتیستہ تک تلاوت کی ہے میں آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی تعارف کر دیتا ہوں یہ صورت اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جس کو حوامیم کہا جاتا ہے آپ کے دل میں ایک سوال آیا ہوں گا کہ حوامیم کس کو کہا جاتا ہے حوامیم جو ہے قرآن پاک میں سات صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے اس کو حوامیم کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں یہ صرف سات صورتیں ہیں صورہ مومن صورہ حامیم سجدہ صورہ شورا صورہ زخرف صورہ دخان صورہ جاسیہ اور صورہ احکاف اور اس کا تعریف یہ ہے کہ صورہ مومن میں شروع میں گزر چکا ہے کہ اس صورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیاد عقائد کے اور مشرقین کی تردیل وغیرہ پر مشتمل ہے اس صورت کے آیت نمبر اٹیس آیت سجدہ ہے اس لئے اس صورت کا نام حامیم سجدہ کی کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام صورہ فسلت بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں اسی لفظ کا استعمال کیا یہی لفظ آیا ہے اسے صورہ المصابیم بھی کہا جاتا ہے اور صورہ صورہ الاقواد بھی کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ گوئی کرو کیا عجب کے تم غالب آجاؤں پس یقینا ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے اور انہیں ان کے بدترین عامال کا بدلہ ضرور بہ ضرور دیں گے اللہ کے دشمنوں کی سزا یہیں دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا حمیشگی کا گھر ہے یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشت یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا وعدہ جس کا وعدہ دیے گئے ہو تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم رہیں گے جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے ہے جنت میں موجودہ ہے ہمارا آج کا خطاب آگے بڑھتا ہے میں دہلی سے تشریف لائے ہمارے خصوصی مہمان محترم ایس امین الحسن صاحب سے درپاس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اسی طریقے سے جماعت اسلامی مہارشترہ کے امین محترم علیاس خان فلاحی صاحب سے درپاس کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے سیکیورٹی حلقہ جماع اسلامی ہند مہارشترہ محترم زفر انساری صاحب سے بھی درپاس کرتا ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے محترم مفتی عباس صاحب ان سے بھی درپاس کرتا ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے ساتھی مولانا مفتی کلیم رحمانی صاحب بھی اگر ہو ان سے بھی درپاس کرتا ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے محترم حاضرین اس پروگرام کی غرض و غایت بیان کرنے کے لئے اور اپنے ابتدائی کلمات رکھنے کے لئے میں محترم امیر مقامی مرزا عوید بیک صاحب سے درپاس کرتا ہوں کہ اپنے ابتدائی کلمات ہمارے سامنے پیش کریں مرزا عوید بیک صاحب الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسولہی الامین اعلی اللہ تعالی فی الخنال المجید والفرخان الحمید فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَى لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صدق اللہ الرحیل موزاز محترم ایس امین الحسن صاحب نائب امیر جماعت اسلام ہن مورانا الیاز خان صاحب فلاحی امیر حلقہ جماعت اسلام ہن حلقہ مہراشت زفر انساری صاحب سیکریٹری حلقہ جماعت اسلام ہن حلقہ مہراشت شیخ نعیم صاحب ناظم ازلہ مفتیان اکرام بھائیو بزرگو بچو اور نیچے بیٹھیوی ہماری پیاری بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سامین اکرام یہ ہمارے لیے انتہائی و خوشائن بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے جماعت اسلام ہن کے نائب امیر محترم ایس امین الحسن صاحب موجود ہے گو کہ محترم پہلی مرتبہ ہمارے اس شہر پوسد میں تشریف لائے ہے لیکن آپ کی شخصیت تعریف کی محتاج نہیں ہے کیونکہ ہم آئے دن محترم کے ویڈیوز مسجد اشاعت اسلام مرکز دہلی کے خدبہ تجمع دگر اناوین پر آپ کی جامع تقاریر یہ ہمیشہ سمات فرقہ سے رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دو مستسل دو رمضان سے 2022 اور 2023 میں اپنے منفرد انداز میں خلاص تراویہ کو پیش کیا ہے آج بھی وہ یوٹیوب پر موجود ہے اگر ہم آپ کا نام اور جیسٹ آف قرآن یوٹیوب پر دال دے جائے تو وہ تمام تیس پاروں کی بہترین خلاص تراویہ ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے اور دونوں مرتبہ آپ نے ایک الگ انداز میں تیس پاروں کے بہترین خلاصے کو پیش کیا ہے بہرحال آپ کی شخصیت ہمارے لئے محتاج تاریخ نہیں ہیں آپ ہمارے لئے نئے نہیں ہیں گو کہ وہ پہلے مرتبہ پوسر میں آئے ہیں سامنے کرام دوسری بات یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلام ہند کا جب شروع دنوں میں کام کا آغاز ہوا جماعت کا نظم خائم ہوا اس کے چند سالوں میں ہی ہمارے شہر پوسر میں بھی جماعت اسلامی ہند کی شاہ خائم ہوئی یہ بھی ہمارے لئے بڑی خوشائن بات ہے بہت پراما کام ہمارا ہے اس شہر میں جماعت کا ہے جماعت نے اپنی بے کسی بے بسی کے باوجود اس کام کو اتنا منظم کیا کہ جماعت کے کاموں کو ہر عام خاص میں ایک مقام حاصل ہے اور اس کے کاموں کو جو ہے تو بہت اہم نظر سے جو ہے تو دیکھا جاتا ہے جہاں جماعت خدمت خلق کے کام کو انجام دیتی ہے وہیں دعوت دین کو برادران وطن میں پیش کرنا دعوت دین دینا یہ جماعت کا ایک خاصہ ہے اور یہ اس کے بنیادی لازمی اور بہت اہم کام میں جماعت میں اس چیز کو شامل کی ہے اسی طرح جماعت اسلامی معاشرہ جو برادران ملت ہے ان کی تربیت ان کے تسکیہ ان کی صرف نگاری کے لیے بھی جماعت ہمیشہ خوشہ رہی ہے جماعت جہاں ان تمام کونوں کو انجام دیتی ہے وہیں پر مظلوموں کے لیے بھی جماعت نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور آج ہم جانتے ہیں قوم آج اہل فلسطین ہیں گو کہ جماعت نے بلا لحاظ مذہب و ملت ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے تو جماعت نے اس بات کو محسوس کیا مخام جماعت میں بھی کہ سب سے مظلوم قوم کے لیے ہم ایک کھتاب عام کا احتمام کرے ہم جانے ہم دیکھے کہ واقعی فلسطین کی صورتحال کیا ہے آج مسلسل چالی جن ہو گئے آپ تمام لوگ فلسطین کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے ایک ایک چیز ہم تک جو آج گلوبل ویلیج کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہمارے مٹھیوں میں ہیں اور ہر نیوز سے ہم ہمیشہ اپڈیٹ رہتے ہیں لیکن جہاں یہ قوم مظلوم اتنے سخت حالات میں کہ اہل فلسطین وغزہ کے معصوم وغزہ کی خواتین وغزہ کے بزر کس طرح سے اپنے ایمان کے روشن نمونوں کو پیش کر رہے ہیں اور ہمارے لئے وہ واقع ہمارے ایمان کو جلہ بخشنے والے واقعات ہم ساتھ و ساتھ ان کے دیکھتے رہتے سنتے رہتے ہیں سامین اکرام مولانا سہد ابول اللہ موضو جو کہ بانی جماعت ہے وہ بھی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اور اس کے لئے ایک آواز ہونے بھی ضروری ہے تو مہترم سامائین مجھے آج بہت کچھ نہیں کہنا ہے ہم کو ہمارے مہمان مخررین سے اس عنوان کے تحت خطاب سمار فرمانا ہے تو اسی کے پیش نظر آج ہم نے اس ٹاپک کو رکھا ہے تو میں بہت کچھ آپ کے سامنے نہیں کہوں گا اور اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کے لئے خیر کا معاملہ فرمائیں اور ہم نے جو کرنے کے کام ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاعات کیا تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اللہ ماسہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ صحیح کرے تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان حالات میں کیا کچھ کر سکتے ہیں تاکہ ہم کل خیامت کے روز اپنے حساب کو جو ہے تو آسان بنائیں اللہ تعالی ہم سے جو ہے تو راضی اور خوش ہو السلام علیکم جزاک اللہ یہ تو امیر مقامی مرزا نوید بیک صاحب اس کے بعد یہ خطاب ہوگا یہ خطاب محترم مولانا علیاس خان فلائی صاحب دیں گے جو کہ ممبئی سے تشریف لائے ہیں جسے قبل کے مولانا محترم ہم سے خطاب فرمائے مولانا کا مختصر تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مولانا محترم علیاس خان فلائی صاحب اس سے قبل بھی چونکہ پوسرد آ چکے ہیں آپ کا تعریف ہمارے لئے مہتاج بیعہ نہیں ہے مولانا کا تعلق شہر اورنگباد سے ہے آپ معروف عالم دین ہیں آپ نے یوپی بلریہ گن سے جامت الفلا سے عالمیت و فضیلت کی ہے آپ حافظ قرآن بھی ہیں الحمدللہ مولانا محترم مسلم پرسل اللہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور جماعت اسلامی مہارا شرک کے مجلس مشاورت کے مولانا محترم رکنوں بھی رہے ہیں پھلال مولانا محترم جماعت اسلامی ہندر مہارا شرک کے امیر ہیں میں مولانا کو ان اشار کے ساتھ یہاں پر دعویٰ دیتا ہوں ہوں گے یہ نصابوں میں مزامین فلسطین تاریخ تیرے خون سے رنگین فلسطین بچوں کی صداوں سے بھی کاپیں نہیں سینے گمعیش میں امت کے سلاتین فلسطین ہم لوگ تو قابل ہی نہیں آئیں آئیں مدد کو رب تیری حفاظت کرے آمین فلسطین محترم مولانا الیاس کان فلاحی صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی کفا والسلام على عباده اللہ ذی نستفا اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا اللہ اصرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمع البسیر صدقاللہ الالی ورزیم قابل صدح احترام نائب امیر جماعت اسلامی ہن محترم ایس امین الحسن صاحب برادر مقرم محترم محمد زفر انساری صاحب سیکریٹر حلقہ جماعت اسلامی ہن مہاراشترا محترم شیخ نعیم صاحب ناظم زیلا یوت محل نوے صاحب امیر مقامی علماء اکرام موزیدین شہر محترم مزرگو نوجوان دوستو اور پیارے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارض فلسطین سے ہمارا تعلق کیا ہے اور ارض فلسطین اس کا دین اور شریعت میں کیا مقام ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ دیکھئے کہ قوموں کی تاریخ میں امتوں کی تاریخ میں کچھ شاعر اللہ ہوتے ہیں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ جو شاعر اللہ ہوتے ہیں وہ دراصل کسی امت کے مقاسد اور اس کی تاریخ کو اور اس کی قدروں کو یاد دلانے میں بڑا رول لگا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہم سگیتنہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں عرفات کے میدان میں مناور مزلفہ کے میدان میں سفا و مروہ پر مقام ابراہیم پر خانہ کعبہ کے دیدار سے مطاف کے ذریعے اور پھر جب ہم مجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم مجد نبوی کو دیکھتے ہیں روضہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے یہ روحانی رشتہ ہمارے ایمانی شعور کو بالک جیتا کرتا ہے ہمارے قومی احساس کو زندہ رکھتا ہے ہمیں اپنے رب کے رب سے تعلق کو مضبوط بناتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اسلام کے ان بنیادی تاریخی ستنوں میں جس کی احسیت مذہبی ہے مسجد اقصہ بھی ہے مسجد اقصہ اس کی اہمیت اور اس کی فضلت اس پہلوں سے بہت اہم ہے کہ وہ نبیوں کی سرزمین ہیں قرآن مجید میں اسے عرض مقدس کہا گیا ہے جس سرزمین پر تقریباً سارے چار ہزار معلوم انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں اور بیت المقدس یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تربیت دعوت و تبلیغ اور رجع و ہدایت کا مرکز رہی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے میراج کا شرف اتا فرمایا اپنے رفظ ملاقات کا ایک عظم شان موقع اتا فرمایا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے مبارک سفر کو مسجد حرام سے شروع فرمایا خانہ کعبہ سے شروع فرمایا اور اس کی پہلی منزل مسجد اقصہ کو بنایا اور مسجد اقصہ کے سہل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امامت فربائی اور سید المرسلین اور امام المرسلین سے ملقب ہوئے اور اسی جگہ پر اس قبط سخرہ پہ جو آج بھی ہم ایک سنیرہ گمبت دیکھتے ہیں اس پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہاں وہ میراج وہ سیڑی لائے گئی جس کے ذریعے آپ نے آسمانی دنیا کا سفر کیا بڑا اہم موقع ہے آپ دیکھیں کہ مورخین اس بات کو لکھتے ہیں عبدالباری صاحب ایک موقع گدرے ہیں انہوں نے کتاب دیکھی ہے توحیب کا پہلا مرکز اس کتاب میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بھی خانہ کعبہ کی جگہ نور تھا اور خانہ کعبہ ایک مرکز تھا اس زمین کا اور حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور وہاں پر آہ و بکا کیا اللہ سے توبہ و استغفار کیا لیکن اسی کے ساتھ خانہ کعبہ جو روح زمین پر خدا کا پہلا گھر ہے اس کے ٹھیک چالیس سال بعد روح زمین پر خدا کا دوسرا گھر بیت المقدس آباد ہوا مزید اقصر بنائے گی یہ بات انہوں نے اس میں لکھی یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی گردشیں ہیں زمانے کے احوال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تبدل مٹ لئے تو خانہ کعبہ بھی ایک زمانے میں وہ اس کا صرف نشان باقی تھا جو اللہ جانتا ہے اور باقی وہاں کے سارے سارے علامتیں ختم ہو چکی تھی اسی میں اللہ تعالی نے سگردنہ ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کے لئے اس سرزمین کی ہجرت جو کیا آپ نے اس سرزمین کو مرکز اور اس کو اپنا مقام بنایا ہے نا وہاں آپ دیکھئے تاریخ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سگردنہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے دو سلسلے ہوئے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بے اللہ کے جنو قدر پیغمبر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دعوت تبلیغ کے لئے عرض مقدس یعنی فلسطین میں بھی رکھا اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا متولی بنا کر اس طرف مسجد حرام میں دعوت تبلیغ اور رجل ہدایت کے لئے رکھا لیکن وہاں پر مقامی آبادیہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں کے عرب قبائل کو اسلام کی دعوت دی ابراہیمی دین کی دعوت دی حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین میں آباد قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئی یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئی اور پھر تقریبا پانچ سو سال کا ایک بہت خاموش دور رہا جس میں بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی نفس سے تھے وہ وہ اپنی خوشی سے جا کر کنان سے نکل کر مصر میں آباد ہو چکے تھے مصر میں آباد ہو چکے تھے اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی بڑی عزت افضائی کی تھی ان کو بڑا مقام حاصل ہوا پیغمبروں کی مشن کے وارش تھی لیکن ان کی بے عملی کی وجہ سے ان کے ابراہیمی دین سے دوری کے نتیجے میں وہ قوم روبہ زوال ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ کورے بنی اسرائیل فراؤن کے غلام بن گئے ایسے غلام جن کی عبرت ناق زدگی کو قرآن نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کو اس امت پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کے لئے حضرت موسیٰ علی السلام کو بیدا فرمایا حضرت موسیٰ علی السلام اور حضرت حارم علی السلام ان دونوں جنر قدر پیغمبروں نے اس قوم بنی اسرائیل کو فران کے استبداد سے ظلم ستم سے نکالا اور نکال کر فہرہ سینہ کی وادیوں میں بسایا وہاں پر ان کی بڑی بڑی غلطیاں تھی تاریخ قرآن میں اس کا ذکر جگہ جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ یہ شریعت ایک ایسی کتاب ہے جس میں شریعت ہے جس میں زندگی کا کوڈ آف ہے کوڈ آف لائف ہے اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس شریعت کو نافذ کرنے کے لئے اس الہی دستور کو نافذ کرنے کے لئے ایک سرزمین کی ضرورت ہے آپ بنی سائل سے کہیں میں آباب ہیں ان کو ہٹا کر وہاں پر شریعت کو نافذ کریں اب آپ اس کا ذکر سورہ نایدہ میں پر سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہی تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اور دونوں جا کر لڑو وہ لوگ بہت طاقتور ہیں اس میں بہت جابر اور ظالم قوم ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں ہم ان سے لل نہیں سکتے ہیں جب اس قوم نے اپنے محسن پیغمبر کو ایسا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر چالیس سال کی جلا وطنی دیماری چالیس سال تک وہ قوم انسانی آبادیوں سے محروم رہی اور ان پر یہ اللہ کا عذاب تھا چالیس سال تک وہ ریگستانوں میں بھٹکتی رہی یہاں تک کہ ان کی آہوز سے ایک ایسی نسل قیدہ ہوئی جو سہرائی آباد حامل تھی جفاکش تھی اور پھر اس کے بعد میں انہی علاقوں میں ان کے قبیل آباد تھے اور تربیت کے کئی دور گزر گئے اور ان کے درمیان حضرت سموئل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جن کا ذکر سورہ بخرا میں وہ پیغمبر آئے انہوں نے ان کی تربیت تھی بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے ہمیں ایک سلطنت چاہیے اب ان کے دل میں سلطنت کے خواب پیدا ہوئی قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے تو حضرت سموئل علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں کچھ قوم کے ایک نوجوان کو ان کا بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا جن کا نام حضرت تعلوت علیہ السلام تعلوت علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ پہلے سیاسی قائد پہلے حاکم بنائے گئے بنی اسرائیل نے سوال کھڑا کر دیا یہ آدمی تو بہت معمولی قسم کا چروار یہ تو کسی قبیلے کا سردار بھی نہیں اور آخر پیغمبر حضرت سمیل علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا قرآن میں وہ ذکر وہ ہمارے نوزوانوں کیلئے بڑی مثال ہے انہوں نے کہا ان اللہ استفعو علیکم وزاد فی علیم الجسم کہ دیکھو تعلوت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اللہ نے تعلوت کو چُنا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلوت علم اور جسم میں تعلوت اس کو فضیلت بخشی گئی لیکن بہت اہم چیزیں یہاں قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم سیاست اور قیادت کے لائق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے نوجوان knowledge علم physical fitness ان دو آگ تعدی بنائے گیا انہیں discipline سمجھ جائے نظم ضب بتائے گیا اور وہ جو دریائے اردن تھا فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُطُ بِالْجُلُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَرِكُمْ بِدَهَرُ فَمَنْ شَرِیْوَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنِّي آپ دیکھیں اس کا ذکر قرار نہیں تو وہاں پر بنی اسرائیل کی تہلی آزمیش تھی کہ دیکھو یہ دریا ہے ہم اس دریا سے اگور کر کے اپنے لشکر کو لے جا رہی ہیں اس دریا کہ پانی مت پینا اگر کسی نے اس کا پانی پیا تو وہ ہم میں سے نہیں یعنی گوئے کہ زبط نفس سیلف کنٹرول صبر اور عظیمت جا خشانی یعنی اپنے جذبات کے قابو اس کی تربیت کیلئی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے جیسا کہ ان کے اندر یہ عادت تھی کہ پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے جنہوں نے دسپلین شکنی کی حضرت تالوت نے ان کو فوج سے باہر کر دیا باقی وہ فوج جو دسپلین کی وہ میدان میں گئی قرآن نے اس فوج کے اعزاز میں یہ بات دیئی ہے کہ کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کو اللہ نے عظیم اکثریت پر فتا عطا فرمائی کیوں کیونکہ وہ صبر کرنے والے لوگ تھے بھائیو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اُس سرزبین کا جو ظالم بادشاہ تھا وہ جالوت تھا حضرت تالوت علیہ السلام کی فوج میں ایک نوجوان تھا جس کے عمر سولہ سال تھی وہ نوجوان حضرت دعوت علیہ السلام تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے دشمن کے سب سے طاقت ورطرین آدمی جالوت کو میدان جنگ میں ہلاک کیا پران میں اُس کا ذکر کیا ہے اب اُس کے بعد میں اُس سرزبین پر سر سے پہلے وہ حکومت قائم ہوئی جو توریت کی روشنی میں چلے گی لیکن یہ چند سال چلی تاریخ میں آتا ہے کہ یہ تقریباً نائنٹی نائن یئر سے یا کچھ لمحے یہ چلی اس کے بعد میں دعوت علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اور کچھ عرصے تک حکومت چلی اس کے بعد میں یہ ختم ہو گئی پھر بنی اسرائیل پر ضوال آیا پھر یہ ایک تاریخ کا ایک سلسلہ ہے جو تقریباً دیر سو سال دو سلسلے پندرہ سو سال پر محیط ہے جہاں پر ان کی کوئی سلطنت پر کوئی حکومت اس زمین پر نہیں رہی آخر میں بہت سے واقعات ہوئے آخری بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لئے بھی بھیجا تھا تاکہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام وہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے مبشراً برسولی آتی من بابیسم احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشن کا حصہ یہ بھی تھا کہ وہ خوشخبری دینے والے پیغمبر ہیں اس پیغمبر کی جن کا نام احمد ہوگا اور جو ان کے بعد آئے گا بھائیو یہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے یعنی آپ دیکھئے کہ سرزمین فلسطین کی تیاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیلئے فرما رہے تھے لیکن بنی اسرائیل کو بھی قتل کیا تاریخ کا ایک بہت خوفناک باب ہے اور اسی کے نتیجے میں عیسائی اور یہودی باہم ایک دوسرے کی جانی دشمن بن گئے بہت خوفناک دشمن عیسائیوں نے جتنے یہودیوں کا قتل عام کیا ہے اس کا تاریخ میں یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بہت خوفناک کیا ہوتا یہ آج یہی آج یورپ جو ان کی پشت پنائی کر رہا ہے تاریخ میں سب سے بڑا قاتل یہودیوں کا یہی جوڑا پڑا ہے آپ دیکھیں تاریخ کیسے بڑھلتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سعید آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو قرآن نے یہ خاموش پیغام دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو عالم انسانی میں اللہ کی آخری امت ہے جو زمین میں پیغمبروں کی وراثت کی مالک ہے جو زمین میں روشد و ہدایت کی امین ہیں اس امت کو ان مقامات کی حفاظت کرنی ہیں کیونکہ یہ مقامات عالم انسانی کے لئے روشد و ہدایت کا مرکز رہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں اس تہلیو سے حالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ سال تک قبل اول کی طرف امامت فرمائی قبل اول اس کو مسلمان کہتے ہیں جو بھی اس کے حیثیت ہو عارضی قبلہ لیکن سولہ سال تک صحابہ اکرام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی کیوں تاکہ امت مسلمہ کے دلوں میں مسجد اقصہ کی فضلت باقی رہے آپ دیکھیں کہ اس میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بیس یعنی دو ہزار رکعت نماز پڑھنے اور بعض روایت مطابق بیس ہزار رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہیں تو میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں بیت بیت الاخدس کی جو فضیلت ہے اہمیت اور سب جانتے ہیں پھر کیا ہوا صحابہ اکرام کے جو فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے تو فتوحات کے سلسلے میں ان کا اصل حدث تھا بیت المقدس کہ بیت المقدس جو عالم انسانی کے درمیان بروس کے ہدایت کا تاریخی مرکز رہا ہے جس سرزمین کے اللہ نے کتاب قرآن میں قسم کھائی ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ قسم تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی تو یہ دو تور سینہ ہیں اور جو زیتون ہیں یہ ارض مقدس ہے آج بھی آپ دیکھئے کہ فلسطین کے جو بچے ہیں وہ آپ جن درختوں کے کنارے ان کو کھڑے دے پاتے ہیں وہ یہی زیتون کے درخت ہیں زیتون ان کا قومی درخت ہے دنیا کے سب سے قیمتی زیتون سب سے عالی زیتون اس علاقے میں پائے جاتا ہے برحال چلیے میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ سجد نمر فاروق وَدِ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُوْكِ زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا اس کی بھی ایک تاریخ ہے اس تاریخ میں صرف اختصار کے ساتھ اتنا ذہر نشین فرمالے کہ مسلمانوں کی فوج کی روحانی کیسی مسلمانوں کی فوج کے ڈسپلین کو دیکھ کر ان کی سادگی اور ان کے تقویے کو دیکھ کر ان کی بہادری اور ان کی شویات کو دیکھ کر جو بیت المقدس میں موجود عیسائیوں کے بلے بلے رہبان اور بلے بلے ربی جو موجود تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی فوج ہے جس کا ذکر عیسیٰ مسیح نے کیا تھا کہ ایک ایسی فوج اس زمین پر آئے گی اور وہ فوج آخری پیغمبر کی فوج ہوگی اگر وہ ان علامتوں کی حامل ہو تو تم یہ بیت المقدس ان کو دے دینا یہ ان کی امانت ہے پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ چابیاں ہم تمہارے امیر کے حوالے کریں گے تمہارا جو بادشاہ ہے اور پھر جانتے ہیں کہ کیسے مسلم فوج کے سپسالار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ اے امیر المومنین آپ کی آمد سے جنگ کل سکتی ہے ان لوگوں کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ میں چابیاں دینا چاہتی ہیں اور امیر المومنین شوق میں محبت میں بیت المقدس کے دیدار کے لیے اوٹ پر نکل کھڑے ہوئے اوٹ کی رسی ایک غلام تھانے ہوئے ہیں اور آپ اوٹ پر بیٹھے ہیں کبھی اوٹ کے اوپر غلام کے بیٹھنے کی باری آتی ہے اور کبھی امیر المومنین رسی تھانتے ہیں اور پھر وہ مقام آیا کہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سجدنا عمر کے ہاتھ میں اوٹ کی رسی تھی اور غلام اوٹ پر بیٹھا تھا وہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا بادشہ کہا وہ دیکھو اوٹ پر جو آرہا ہے اوٹ پر بیٹھے ہوئے تو کہا وہ نہیں ہیں جو اوٹ کی رسی پکڑے ہوئے ہوئے ہیں ہمارے عبیر کہا کیسے پھر انہیں بتایا کہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں ان کے پاس عدل ہے انصاف ہے ان سب لوگوں نے اس وقت اس کا اظہار کیا اعلان کیا بہت اہم انہوں نے کہا کہ یقین طور پر یہ عام بادشہوں کی طرح بادشہ نہیں ہیں یہ روح زمین پر خدا کی رحمت ہے یہ عدل انصاف کے پیکر ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ وآلہ کے ہاتھ میں چامیاں دے دی اور پھر حضرت استقبال ہوا حضرت عمر فاروق کا اور ہزاروں واقعوں عیسائی وقت واحد میں اسلام میں داخل ہوئے تھے تو جس طرح سے جس طرح سے مزید حرام یعنی خانہ کعبہ فتح ہوا پھر کسی طرح سے مزید اقصہ فتح ہوا کسی کا خون خرابہ نہیں ہوا اور جب مزید اقصہ حضرت عمر رضی اللہ وآلہ کے ہاتھ میں آئی عمر رضی اللہ وآلہ نے اپنے دست مبارک میں جھاڑو دیا اور اپنے ہاتھ سے مزید اقصہ میں جھاڑو دی قبت سخرا کو اپنے ہاتھ سے ساف کیا ان کے بڑے بڑے پادری ان کے بشف سے یہ منظر دیکھنے لگے کہا یہ کیا ہے کہا تم نہیں جانتے یہ قبت سخرا وہ زمین ہیں جس پر ہمارے آقا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے اس کے اوپر ترکر ہوئے میرات کے اس سفر تک پہنچے تھے وہاں تب پورا کچھرا ساف کیا کیوں؟ کیونکہ وہ قبت سخرا حضرت سلمان علیہ السلام اُس زمانے کی یادگاریں تھی جس سے کہیں نہ کہیں یہودیوں کی وابستگی تھی اور عیسائیوں نے ان کو پورے کچھروں کے دھر میں چھپا دیا دیا اب آپ دیکھئے تاریخ کیسے اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سرزمین فتح ہوئی اور تقریبا 99% مسلمان پورے فلسطین والے اہل فلسطین مسلمان ہو گئے اُس وقت آپ ان الفاظ پر غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں اُس وقت یہودی مختلف مقامات سے نکل کر فلسطین میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے پناہ مانگی اور کہا کہ یہاں پر کچھ ہمارے پیغمبروں کی یادگاریں ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں نے ان کو پناہ دی کبھیل مسلمانوں نے ان کا قتل عام نہیں کیا ان کو پناہ دی ان کو عزت دی ان کو تجارت اور کاروبار کا پورا پورا موقع دیا ہے یہ مسلمان تھے اور اس کے بعد میں ان کی تعداد ہمیشہ ایک فیصد یا ایک فیصد سے بھی کم رہی انہوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سرزمین ہماری ہے تاریش کے کسی ریکارڈ میں یہ بات نہیں ملتی فلسطین اہل فلسطین کا ہے پھر اس کے بعد حضرت سلاودین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے انتشار کے نتیجے میں کیسے پیسر کی حکومت دو مرتبہ سادشوں کے ذریعے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیتی ہے مسلمانوں کی بے چینی یہ ہوتی ہے آپ اندارہ کیجئے کہ جب یہ تقریباً باروی صدی میں یہ واقعہ پیش ہوئے باروی تیروی صدی میں کہ جس میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا یہ وہ زمانے ہیں جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا تھا عباسی حکومت روبہ زوال تھی اور عباسی جو خلیفہ تھے وہ ہر طرح کی خرابی کا شکار تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر فلسطین کی یہ جو سرزمی نے اس پر قیسر میں رومت القبرہ نے اس پر حملہ کیا یورپ کی طاقتوں نے اس پر قبضہ کر دیا بہت قتلیان کیا مسلمانوں کا اس وقت تقریباً یہ تاریخ میں آتا ہے کہ ستر سے سی سال کے دور ہے اس دور میں مسلمانوں کی بیچینی ایسی تھی کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ماں اپنے بچے سے یہ کہتی دودھ پلاتے ہوئے بھی کہ بیٹے تمہارے ذریعے بیت المقدس فتح ہونا چاہئے حضرت سلاح الدین عیوبی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ سلاح الدین عیوبی جو تھے ان کو ان کی ماں نے یہ مشن دیا نور الدین زنگی کے بارے میں یہ بات آتی ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ تھے ان کا حال تو یہ تھا کہ انہوں نے بیت المقدس کے لئے پورا ممبر بنایا تھا اور کہا اس ممبر پر یہ ممبر میں جب مجد المقدس کو فتح کروں گا تو وہاں پر یہ ممبر اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا مسجد اقصاب میں وہ جو دور تھا مسلمانوں کا اتنے بیچہنی کا دور تھا کیوں اس کا راز یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے مقدس مقامات ہیں ان مقامات سے مسلمانوں کی عبرو آبستہ ہے اگر مسلمان ان مقامات مقدسہ کی کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ اس امت کو احترام اتنے فرمائے گا آپ دیکھیں کہ یہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اس رمین کو حاصل کیا اس کی ایک تاریخ ہے پھر اس کے بعد میں یہ سلسلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تقریباً یہ انیس سوی صدی کے آغاز تک انیس سوی صدی کے اختتام تک یہ بات نہیں اب آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا شوشہ کہاں سے آیا ہے دراصل یہ صلیبی جنگوں کا پیش ریما ہے صلیبی جنگے عیسائیت کے علم برداروں نے اس بات کو محسوس کیا کہ عالم اسلام کے سینے میں ہمیشہ خونی خنجر بھپا رہنا چاہیے اور وہ خونی خنجر کیا ہو سکتا ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا کے مختلف مقامات سے نکال کر اس زمین پر یہودیوں کو بسا دیا جائے تاکہ یہودی ہمیشہ یہاں مسلمانوں یعنی عالم اسلام کے لیے عذاب بن کر وہ کام کرتے رہے آپ کے معلوم ہیں کہ انیس سو سترہ میں بیل فور جو معاہدہ ہے جس میں برطانیہ عزمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم ہوگی یہ ایک بات اس کے بہت ساری چیزیں میں اس تاریخ کے اتنی اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں آخر میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کا زوال دراصل بیت المقدیس کے بیت المقدیس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے کا سبب بنا اور اس میں ہمارا انتشار ہماری کمزونیاں سب اس میں شامل ہیں اب دیکھتے ہیں ہم انیس سو چوالیس سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ کہ کس طرح بیت المقدیس فلسطین کو تقسیم کیا گیا کہ فلسطین کے اندر اسرائیلی حکومت پورے عالم تاہود میں لیکن اس کے بھی مقابل جو فلسطین کی ریاست بننی چاہیتی وہ ریاست بننے نہیں دی گئی آج تقریباً اس کے لیے پچھتر سے چھہتر سال ہو چکے ہیں اور فلسطینیوں کو کھدیڑا گیا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہمارے مہمان مقرر بہت ساری چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے محترم اور مکرم بزرگو اور دوستو میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو غزہ کی سردھمین پر جو جن جاری ہے اس جن کی حمایت میں بھارت بھی رہا ہے جب بھارت کی آزادی کی تحریک شروع ہی تو اس وقت بھارت کی آزادی کی مومنٹ کے اندر فلسطین کا درد بھی شامل تھا یہاں کے جتنے قومی رہنمات ہیں وہ جانتے دے کہ برطانیہ عظمہ نے جس طرح بھارت کی زمین کو نقصان پہنچایا اسی طرح برطانیہ عظمہ نے فلسطین کی زمین کو نقصان پہنچایا اسی لئے بھارت کی خارجہ پولیسی میں ہمیشہ یہ چیز شامل رہی کہ فلسطین اہل فلسطین کا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں آج بھارت کا جو ہے بیانیاں بدل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دبے الفاظ میں ہی سہی بھارت جو ہے اس کی خارجہ پولیسی کا یہ حصہ ہے کہ فلسطین اہل فلسطین کا ہے بھائیو ہم سب مسلمانوں کی عالم ستے پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اہل فلسطین کے مسئلے کو سانوی حصیت نہ دے دیکھیں یورپ اور امریکہ نے اپنی مکاری سے دو فتنی کی ایک فتنہ یہ کہ انہوں نے ایسا نیریٹیو بلد کیا کہ فلسطین بیت المقدس بیت المقدس اور وہ جو مزید اقصہ اور اس کے اطلاف کے جو علاقے ہیں یہ دراصل اس کا تعلق عالم اسلام سے نہیں ہے اس کا تعلق غزہ اور ویس بین سے اس کا تعلق صرف یعنی کہ اس عالمی تحریک کو انہوں نے فلسطین کے گلی کچھوں تک محدود کر دیا آج آپ کو حیرت ہوئی کہ دنیا کے ستاوند مسلم ممالک ہیں لیکن پوری نو جوان مسلم یہ سمجھتی ہے کہ فلسطین سے ہمارا کیا تعلق فلسطین فلسطینیوں کا مسئلہ ہے یعنی ان فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمدرلی کر رہے ہیں وہ اس بنیاد کر کر رہے ہیں کہ گویا فلسطینیوں کی زمین ان کو ملنی چاہیے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے جو مقدس مقامات ہیں اس کا تعلق پوری دنیا سے پورے عالم اسلام سے جس طرح سے آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کا تعلق ہے پوری دنیا کی مسلمان اسے تو ایک جو میریٹیوف ان لوگوں نے پوری دنیا میں جھوٹا پھیلا رکھا پروپیزنڈا کہ فلسطین اور یہ اس کی جو لڑائی ہے یہ صرف وہیں تک محدود ہے پوری دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو جو عذیتیں دیں جو تکالیف دیں اور ان کو جس طرح سے بے شمار مسائل کا شکار بنایا کہ دنیا میں اگر اس قوم کے پاس ایمان نہ ہوتا تو شاید وہ قوم آج سے برسوں پہلے تاریخ کے ریکارڈ سے ختم ہو جاتی آج غزہ کی زمین پر ان لوگوں کی عظیمت اور ان کے صبر اور استقلال کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف وہ ایمانی خوت ہے جو آتیش نمرود میں بھی مسکراتی ہے آتیش نمرود میں بھی مسکراتی آسمانوں سے خوفناک قسم کے میزائل داغے جا رہے ہیں اور ہمارے معصوم بچے ان میزائلوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پر کوئی دہشت کوئی وحشت کوئی خوف نہیں وہی آیت کریمہ جو ہمارے بچے نے ابھی پلاوت کی ہے بہت اہم چیز آسمان سے فرشتے زمین کے ناظر ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ غم نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہے دنیا و آخرت کی ساری سرخ روئی تمہارے ساتھ ہے بھائیو یہ جو اللہ کی راہ میں جو معصوم بچوں کی شہادتیں ہیں جو خواتین کی شہادتیں ہیں آپ دیکھ بلکہ وہ اہل فلسطین کی نسل کشی کر رہے ہیں جنوسائد کر رہے ہیں معصوم بچوں کو مار رہے ہیں اور یہ بڑی عبرتناک بات ہے کہ وہ یورپ وہ امریکہ جو دنیا میں حقوق انسانی کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں حقوق انسانی کے پوری دنیا میں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں وہ اتنی بے درزی سے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں خواتین کو مار رہے ہیں مریضوں کو مار رہے ہیں کتنے افسوس کی بات لیکن بھائیو ایک مومن کے حصے سے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ دنیا میں یہ جو حالات بنتے ہیں یہ جو حالات بنتے ہیں یہ زمانی کی گردیش ہم لوگوں کے دنیا چلاتے ہیں اگر اگر تمہیں آج یہ تکلیف پہنچی ہے تمہیں عذیت پہنچی ہے تو اس سے پہلے تمہارے مخالفین کو پہنچ چکی اور تمہارے لوگ اگر شہید ہوئے ہیں تو اس شہادت کو تم اپنے لئے رنج و غم نہ سمجھو بلکہ یہ اللہ کی اسکیم کا حصہ ہے کہ اللہ جیس قوم کو سرگلو کی عطا فرماتا ہے اس کے درمیان سے شہدہ کو منتخف فرماتا ہے شہدہ کو ان کے درمیان سے منتخف کرتا ہے اور مختار مسود نے ایک بات یہ کہی تھی اس نے کہا تھا کہ جو قوم بڑے مقاسد کے لئے اپنی آغوش میں پیدا ہوانے والی نسلوں کو جذبے شہادت نہ دے اس قوم کو دنیا میں عزت اور احترام کے ساتھ جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے دنیا میں وہی قوم زندہ رہتی ہیں جو بڑے مقاسد کے لئے چاہے وطن کی محبت ہو چاہے اپنے عزت و عبرو کی حفاظت ہو چاہے حقوق انسانی کا تارفز ہو چاہے زمین میں ادل و قسط کا اقلار ہو جب ان مقاسد کے لئے جو قوم میدان میں اترتی ہے وہی قوم دنیا کی امام قرار پاتی ہے وہی قوم دنیا کی عبرو قرار پاتی ہے وہی قوم دنیا کے اندر بہت بلند مقام پاتی بھائیو بہت سی بات ہیں جو کہ اہل فلسطین کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں برحال مایوسی سے قنوطیت سے اپنے آپ کو نکال دیں اللہ کی ذات پر یقین رکھیں دیکھئے تاریخ کس مور پر کھڑی ہے دنیا کا وہ ابلیس وہ فران کے سمجھتا تھا کہ اس کی آبادیوں میں کوئی پریندہ بھی پر نہیں مار سکتا تو ایسے لشکروں نے اس کے اوپر اس کی اس فرانیت کو ڈبو دیا کہ جس کے بارے میں لوگ سوش نہیں سکتے تھے یہ بھی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ اس کی پورا پورا اس کا دھاک تھی وہ لوگوں نے یہ ان کی اپنے وطن سے محبت ان کی اپنی آزادی کی چاہت یہ سب چیزے اس میں شامل ہیں اس موقع پر ہم اپنے اہل ملک کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سارے لوگ وہ اہل فلسطین کا ساتھ دیں وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے دنیا میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ تاریخ گواہ ہیں وہ دنیا کے اندر روش مقام پر پہنچتے ہیں ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ اللہ یہ کہتا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ بھی ظالموں میں شمار کی جاتے ہیں اور ظلم کی آپ جب بھڑکتی ہیں تو وہ خود اپنے آپ کو جلا کر بھسم کر دی تھی برحال یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنو میں اہل فلسطین کے ساتھ مخلصانہ جو حمدردی ہے جو وابستگی ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق کھول دیں اللہ تعالی دنیا میں جتنے مظلوم ہیں جتنے دنیا کے اندر پست قومیں ہیں جو ظلم و ستم کا شکار ہیں اللہ ان تمام کو آزادی عطا فرمائیں اور دنیا میں جتنے ظالم ہیں اللہ ان کو ظلم سے بعد رکھیں اور ان کے ہدایت عطا فرمائیں آمین وآخو جتنے مولانا علیہ اسلام فلاحی صاحب میرے حلقہ جماعت اسلام ہند مہارش اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان خصوصی دہلی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب اس امیر حسن صاحب کا خطاب ہوگا اس سے قبل کے محترم اس امیر حسن صاحب ہم سے خطاب فرمائے میں آپ کا مختصر تاروخ آپ کے سام رکھتا ہوں محترم کا تعلق تمیل نالو کے شہر وانم باری سے ہے آپ نے بینگلور سے سیویل انجنیرنگ میں گریدویشن کیا ہے اس کے بعد سائیکلوجی میں آپ نے پوسٹ گریدویشن کی ہے اور سائیکلوجی میں ہی آپ نے پی جی بھی کی ہے آپ تحریک اسلامی کے معروف مفقیت ومربی ہیں پھر حال جمعات اسلامی ہن کے آپ نائب امیر ہیں دس مختلف علمی و تحقیقی کتابوں کے آپ مصنف ہیں قرآن مجید سے مطالق آپ کے خدمات کافی معروف ہیں وانم باری تمیل لانو میں دس سال تک آپ نے قرآن مجید مجوانوں کی تظیم ہے اس کے کل ہند صدر رہے ہیں جماعت اسلامی ہند حلقہ تبیل لادو کے آپ سیکرٹی تربیت بھی رہ چکے ہیں اور جماعت اسلامی ہند کے مختلف ذمہ داریاں آپ نے آدھا کی ہے میں محترم ایس امیر حسن صاحب کو ان اشار کے ساتھ میں محترم ایس امیر حسن صاحب جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو آگے آگے آ جائیں تاکہ تمام لوگوں کو بیٹھنے کے لئے جگہ ملے تو لوگ آگے آ جائیں تمام لوگوں کو انشاءاللہ بیٹھنے کے لئے جگہ ملیں گے کچھ لوگ پیچھے بھی ہیں پیچھے والے لوگ بھی اندر ہال ملیں گے ملیں گے ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لکا الحمد عدد قلقی کا وردہ نفسی کا وزنة عرشی کا ومداد کلماتک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بلی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتي انعمت عليكم واوفو باہدی اوفو باہدکم وئیا يفرہبون صدق اللہ لدین ربی شرحلی صدری ویسرلی امری واہلل اقدتم من لسانی اقو قولی ربی یسر ولا توعسر وتمین بالخیر سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا لالیم الحکیم ڈائیس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور ہماری آج کے اس پکلی ایک رسپینٹ جوہاں سے سبحانکے رجائے اپنے دارے کو اپنے دارے کو اور پیالی میں نے کہے سبحانکا لا علم لئے اور ایک سلکتے مسئلے پر گفتگو کرنے کا موفہ ملا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں صحیح جتنے لوگ یہاں بیٹھیں وہ سب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے پل پل کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں اور وہ اس سے واقف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ میں نسل کشی جاری ہے اسے وار کا نام دیتے ہیں لیکن یہ وار نہیں ہے یہ جنگ نہیں ہے جنگ تو دو ممالک کے درمیان ہوتی ہے جنگ افواج کے درمیان فوجوں کے درمیان ہوتی ہے جنگ کسے ملک کی فوج اور عوام کے درمیان نہیں ہوتی لیکن نام میڈیا نے دیا ہے وار اور یہ بھی میڈیا ٹائٹل دیتا ہے اسرائیل اٹ وار نہیں پلسطینین سر اٹ وار یہ ہونا چاہیے لیکن موضوع اس طرح سے انہوں نے دے دیا ہے اور اس میں جان بوجھ کر اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت بچوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے ہسپیٹلز کو ٹارگٹ کر رہی ہے عورتوں کو نشانہ بنا رہی ہے بوروں کو مریضوں کو جو سیف شیٹس ہوتے ہیں کیمپس ہوتے ہیں اس پر بمباری کی جا رہی ہے دنیا کے کسی قانون میں ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے یہ آئے دن ہم واقعات دیکھتے ہیں ہمارا دل شک ہوتا ہے ہمیں صدمہ ہوتا ہے ارض فلسطین کی اہمیت مولانا محترم نے تفسیر سے بتائی مسلمانوں کے لئے کیوں وہ اہم ہے وہ فلسطین مسلمانوں سے زیادہ فلسطینیوں کا ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ اس وقت سے فلسطینیوں کا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین میں آئے نہیں تھے تو فلسطینی فلسطین کے باشندے فلسطین ملعن کا ہے یہ اتنا پرانا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے آئے تو یہاں فلسطین میں فلسطینی آباد تھے لیکن یہ جھانسہ دیا جاتا ہے کہ یہودیوں کو ان کا ایک ہوم سٹیٹ چاہیے اور ایک ایسی جگہ ان کو دے دی گئی جہاں آبادی نہیں تھے غلط بات ہے جھوٹی بات ہے فلسطین میں انسان اس وقت سے آباد تھے آج سے چار سالے چار ہزار برس پہلے کے واقعات بھی اور تاریخ بھی بتاتی ہے تو وہ انسانوں سے خالی کوئی سرزمین نہیں تھی جو ان کو دے دی گئی اس پر ہم تھوڑی سی پکتگو کریں گے کہ تاریخ میں کہاں کہاں دھوکا ہوا کہاں کہاں اسلام دشمنی انہوں نے کیے مغرب نے اور پھر اس کے بعد ہمارے لئے کیا سبق ہے اس پر میں بات کو ختم کروں گا ہمیں معلوم ہے کہ انگریٹوں کا عروج کے دور تھا کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا دنیا کے چپے چپے میں ان کی حکمرانی دی اور فلسطین کو بھی انہوں نے انیس سو سترہ میں قبضہ کر رکھا تھا اور اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ یہ سب سلطنت عثمانیہ کے حصے تھے لیکن نائنٹین سیونٹین میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو بہت سی ریاستم انہوں نے پیدا کر دیا انگریزوں نے اور نائنٹین سیونٹین میں یہ ان کے ہاتھ میں آیا اور اسے وقت سے انہوں نے بارفر ڈکلیرشن کے ذریعے سے یہودیوں نے یہودیوں کو دینے کا فیصلہ کیا اور انیس سو دیس میں اس وقت لیگ آف نیشنز جسے ہم یوں یوں کہتے ہیں اس نے مینڈیٹ دیا یعنی بیس سال تک اٹھائی سال تک انگلینڈ اپنی نیگرانی میں یہودیوں کی ایک ریاست بنائے اس پورے خضیوں کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کا گھر ہو قرآنہ اس گھر میں کوئی گھنڈا گھوس پیٹی آ کر بیٹھ جائے اور گھر والے اس سے لڑائی ضرور کریں گے مارکٹ ضرور کریں گے لڑنے والوں کو ترابیس کا نام دے دیا جاتا ہے اور جو گھنڈا جو گھوس پیٹی ہیں جو اکھپہر ہیں اس کے لئے وہ ٹائٹن نہیں ہے وہ دنیا کا بہت پیسپل کنٹری یا خوم مانا جاتا ہے تو اس بڑے گھر میں گھنڈا جب گھوس گیا اور بیٹھ گیا تو مالکہ نے مکان نے وامیلہ مچایا اور یہ معاملہ سرپنچ کے پاس گیا سرپنچ گھنڈا کا دوست تھا تو سرپنچ نے کہا بھے اس گھر کو تقسیم کر دیتے ہیں دو حصوں میں ایک حصے میں گھنڈا رہے گا ایک حصے میں تم بھائی بہن رہو اب اس میں سے جو فلسطینی جو بھائی بہن کا حصہ ہے جو گھنڈا ہے اس رائے اس کو 55% کیوں انہوں نے دے دیا اور 45% فلسطین کے نام سے دے دیا لیکن وہ ریاست کبھی دنیا میں عجود میں نہیں آئی پلسطین کو 45% زمین اور اسرائیلیوں کو 55% زمین دے دی گئی یہ بندر بانٹ ہو گئی جس طرح سے سرپنچ کرتا ہے گھنڈے کی طرف داریوں اس طرح سے یہ پہسلہ یوینوں نے یہ لیگ اپنیشنس نے کر دیا اور اس کے بعد جو 45% زمین ہے اس میں سیٹلمنٹ نہیں کرنا یہ یوینوں کا قانون کہتا ہے وہ پلسطینیوں کی سرزمین پلسطین کی ریاست بنائی جائے گی جیسے میں نے کہا کہ گھر میں گھنڈہ گھس کر بیٹھ گیا تو بھائیوں کا ادا حصہ دے دیا اس میں دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کو گھنڈے نے بنا لیا اپنا ساتھی بنا لیا تو اس بھائی نے گھنڈے کو گھر کا مالک تسلیم کر لیا یہ ویس بینک کے لوگ ہیں اور ایک بھائی نے کہا ہے ہم کسی صورت میں گھنڈے کو گھر کا مالک نہیں سمجھیں گے کچھ بھی ہو جائے یہ گھر کے لوگ ہیں جو کبھی تسلیم نہیں کرتے اس کو جن لوگوں نے تسلیم کیا ویس بینک کے لوگوں نے انہیں بھی کچھ نہیں ملا اوہ سلو اکار 1993-95 میں یہ سائن ہوا کہ ہم تم کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے لیکن کچھ نہیں ملا فلسطینیوں کو سوائے ملسپالٹیز ایڈمنسٹریشن کے تعلیم کے اور کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پانی بھی اسرائیل دیتا ہے بجلی بھی اسرائیل دیتا ہے کھانا آنے کے لیے بھی اجازت اس کی درف سے ہے پیٹرول اور ڈیزل بھی اسرائیل دیتا ہے اور جب چاہے ناکبندی کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہو چکا ہے نہ ہمیں کھانا ہے نہ پانی ہے نہ دوائی ہے نہ بجلی ہے نہ ڈیزل ہے کوئی چیز نہیں ہے تو مینڈن جو 45% کا دیا گیا دھیرے 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 45% لائنگ میں بھی یہ گھوستے چلے گئے اور اپنے آبادی بساتے چلے گئے یوینوں کا خانون منع کرتا ہے کہ جسے آکھوپائی کریں وہاں آپ کالنی بسات نہیں سکتے 120 سے 130 کالنیاں چھوٹے چھوٹے گاؤں بساتے ہیں اور آج فلسطین جو لاکھ ہے جو 45% ہے گزہ کے لوگ کہتے ہیں کہ پوری سرزمین ہیں وہ ہماری ہیں لیکن آدھی سرزمین کو 45% جو یوینوں نے دیا اس میں سے بھی گھوستے ہوئے 130 کالنیاں بنا دی اسرائیل نے اور آج وہاں تقریباً 8 سے 10 لاکھ یہودی فلسطین جو سرزمین میں آبادی جو ان کا نہیں ہے اور اس کے اطراف لوہی کی دیواریں اٹھا دی گئیں آپ اگر ڈاکومنٹری جا کر دیکھیں The Iron Wall گوگل میں گوگل آؤٹ کر کے دیکھیں The Iron Wall تمام فلسطین کے اندر جتنے اسرائیل کے کالنی سی بڑی بڑی دیواریں سٹیل کی بنا دی گئیں اور شاندار روڈز ہیں اور بہت ہی ایڈوانس فیزن کے عمارتیں اور پارک اور ساری چیزیں منا دی گئیں اور ان میں سے فلسطین کی سرزمین میں فلسطین ہی نہیں جا سکتے اس لیے کہ لوہی کی دیواریں اٹھا دی گئیں اور ایک بستی دوسرے بستی سے کنک کر دیا گیا تو ویس بینک کا حصے میں بھی پیچس اگر میپ میں دیکھیں گے تو 130 پیچس ہیں جہاں اسرائیل نے خبزہ کر لیا اور غزہ میں بھی ایسا ہی ہوا تو اب غزہ کچھ سے کرتے سو کرتے سو کرتے چھوٹا کر دیا گیا 22% لائن فلسطینوں کے پاس رہ گیا اس میں بھی اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 7% زمین فلسطینوں کے پاس رہ گئی باقی سب حرک لیا اسرائیل میں یہ صورتحال ان کے ہوتی رہی دھیرے 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 یہ یہود کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا رویہ ہمیشہ سے تاریخ میں ایسا ہی رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں اور غنڈا گردی کرتے رہے ہیں 1947 میں جب انہوں نے 1948 میں اپنا سکیٹ ڈکلیئر کیا تو اس سے پہلے غنڈوں کی تنظیمیں آ کر انہوں نے خالی کر آیا فلسطینوں کے گاؤں کے گاؤں کو ڈائرہ یاسین کا واقعہ نکبہ آپ گوگل آؤٹ کر کے دیکھ لیجئے نکبہ آپ گوگل آؤٹ کر کے دیکھ لیجئے اس پر ڈاکومنٹری فلم آویلیبل ہے نکبہ انڈیٹرین اف ڈی پلیسٹینیانز دی فائی بروکن کیمرہ نام کے ڈاکومنٹری دیکھ لیجئے ایڈویڈ سائید کی سپیچ دیکھ لیجئے یہ تقریباً دیر ہنٹے کی ہے ایڈویڈ سائید کی موٹی کتاب ہے فلسطین کے موضوع پر دیوارہ پلسطین کے نام سے کتاب دیکھ لیں سب سے بدا چلتا ہے کہ گنڈہ گردی کر کے انہوں نے محلوں سے مسلمانوں کو بھگایا قتل آم کیا اوروپن کی اسمت دری کی بچوں کو کھٹا محلے کے محلے اجار دیئے اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو خالی کرنے پر مجبور کیا اور اس طرح سے پاکٹ بے پاکٹ محلے محلے گاؤں گاؤں بستی بستی یہ خفزہ کر کے چلے گئے دہشت گردی اگر کسی نے دنیا میں کی ہے جنوین لے تو وہ اسرائیل نے کی ہے دہشت کے ذریعے سے انہوں نے زمین کو ہاتھی آیا ہے اور خفزہ کیا ہے اور آسورت حال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یعنی تیس لاکھ مسلمان یا پلسطینینز جس میں کچھ عیسائی بھی ہیں تھرٹی لائک ویس بینک میں ہیں اور ٹوٹی فائن لائک غزہ میں ہیں اور تقریباً بیس لاکھ فلسطین کے لوگ جو اسرائیل میں رہ جائے اس زمانے میں تو وہ اسرائیل کے شہری ہیں اور اس کے علامہ تقریباً جو ہے چھپن لاکھ دنیا بھر میں بھی کھیر دیئے گئے تو یہ اس طرح سے ان کو پتر پتر کر دیا گیا اور ان نے سوچا کہ فلسطینی کو بھگا جیا جائے ڈی پاپولیشن کہتے ہیں وہ ہم فلسطین کی سرزمین کو انسانوں سے قتم کر کے خانی کر دیں گے ڈی پاپولیٹ کر دیں گے یا تو انہیں مار دیں گے اس میں ان کے ٹارگیٹ تھا انہوں نے آفر دیا کہ تم غزہ چھوڑ دو اور وادی سینہ میں چلے جاؤ جو ایجبت کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے پہلے بھی آفر دیا کہ اگر تم غزہ چھوڑ دو اور ہمیں دے دو تو ہم تم کو اس وادی میں ایک اچھا سا ملک بنا کر دے دیں گے وہاں چلے جاؤ سینہ میں وادی سینہ میں اور یہ آفر اس زمانے سے جو 1972 اگر ہمیں انور سعادات کے ساتھ اگرومنٹ کیا تھا اسرائیل نے کہاں تھا کہ غزہ وہ تم لے لو انور سعادات نے کہا کہ غزہ کے ایمان والے مسلمانوں کو بھر کیسے لے سکتا ہو میرے ملک کے مسائل میرے لئے کافی ہی میں ایسے صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا اس نے اسی وقت انکار کر دیا تو ڈی پاپولیٹ کرنا آبادی کو ختم کرنا بھگا دینا تاکہ پوری سرزمین کیپچر میں آ جائے اس کے پاس اس کے پاس گریٹر اسرائی بنانا ان کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں یہودی ہم تاریخ میں گئے چونکہ ان کو بخت نظر میں مارا اور لے جا کر ان کو بابل میں رکھا تھا اراح میں تو یہ اراح بھی ان کا کہتے ہیں مدینہ میں چلے گئے کہے لوگ مدینہ سے نکالے گئے کہتے ہیں مدینہ دکھیں ہم کیپچر کریں گے نعوذب اللہ تو ان کا جو گریٹر اسرائیل ہے اس میں اراح کا حصہ بھی ہے سیریہ بھی اس میں شامل ہے جوڈان بھی اس میں شامل ہے اور یہ سعودی ارمی آئے ہیں اس کا نادن پارٹ بھی اس کا شامل ہے ایجب بھی شامل ہے جہاں جہاں ان کے خدم پڑے کسی زمانے میں ان سب کو ایک گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب ہے جس کی طرف یہ روزانہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں دوسرا مشن کا یہ ہے کہ مسجد اقصہ کو گرا کر وہاں حیقل سلیمانی تعمیر کی جائے تیمپل آف سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی جہاں حیقل ہے جو تعمیر کی انہوں نے اس کو یہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کے ہاں علماء کے درمیان اختلاف ہے ان میں سے جو زیونیسٹ ہیں زیونیسٹ جیسے کہتے ہیں سائحونی جیسے کہتے ہیں یہ سائحونی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ حیقل سلیمانی جس دن ہم بنائیں گے اس دن ہماری قوم کی ترخی کا ارود ہوگا اور ان کے جو ارثرتک سلیمانی وہ کہتے ہیں کہ جس دن ہے حیقل سلیمانی ہم بنائیں گے اس دن ہمارا زوال شروع ہو جائے گا اور قتل عام شروع ہو جائے گا دونوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اور تمام یہودی ایک ساتھ نہیں یہودی میں اچھے لوگ بھی پایا جاتے ہیں یہودی میں آج بھی جو رات ملک کر خدا کو یاد کرنے والے تورات کو پڑھنے والے توحید پر آمین لوگ پایا جاتے ہیں قرآن نے ان کی تعریف کی ہے تو یہودی سب یہودی ایک جیسے نہیں ہیں یہودیوں میں سے جو جو زائیونیسٹ ہیں جو صاحیونی پسند ہیں جو سیاسی تسلق چاہتے ہیں ان کا یہ پلان ہے کہ ارض مقدس میں اس بیت المقدس کو گرا کر حیقال سلیمانی تعمیر کریں نائنٹین سکسٹی فائن میں انہوں نے آگ لگا دی تھی اسے سکسٹی سیون میں پھر جب ہنگامہ ہوا تو کہا کہ ہم نے آگ نہیں لگائی ایک الیکٹک شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں آگ لگ گئے پھر اس کا نائنٹین ایٹیز میں ہنگامہ ہوا کہ یہ ایکسکویشن کرتے ہیں ہر جگہ کھدائی کرتے ہیں آرکھیالوجیکل فائنڈنگ کرنے کے لیے تو کرتے کرتے ہیں اصل میں چاہتے ہیں کہ نیچے سے بیت المقدس کی فاؤنڈیشن اس کو لوس کر دیا جائے تاکہ فاؤنڈیشن گر کر مسجد گر جائے ختم ہو جائے پھر ہو جائے کہ ہم آئے کالے سلمانی بنائیں گے مسجد کو دو حصے میں تقسین کر دیا ایک حصہ یہودی نے رکھ لیا ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا اس مسجد کے اندر چالیس سال سے کم عمر نوجوان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اس مسجد تک پہنچنے کے لیے دو کلمٹر دور کار کو کھڑا کر کے مسلمان آئے گا روح پہ کار لانی سکتا اس کو اپارتھائیٹ کہتے ہیں یعنی بعض اور جس میں صرف یہودی اس میں کار چلا سکتے ہیں بعض اور جس میں صرف یہودی چل سکتے ہیں مسلمان نہیں چل سکتے فلسطینی نہیں چل سکتے بیت المسجد تک جانے کے لیے کار کو دور میں کھڑا کر کے پیدا لانا پڑتا ہے جب اس گلی سے آتے ہیں تو انہیں جو اسرائیلیوں کے گھر ہیں وہ وہاں سے تھکتے ہیں مسلمانوں پر اور جب کار دیر دو کلمٹر دور کھڑی کر کے آتے ہیں واپس جب جاتے ہیں تو اس میں سکرچ کر دیتے ہیں جان بوچ کر اور مسجد میں بولی چلاتے ہیں رمضان میں کئی مردوہ ایسا ہوا ہے کہ رمضان میں جب رش ہوتا ہے تو اس وقت کنٹرول کرنے کے لیے بیت المقدس میں گولیاں چلائی گئے ہیں لوگ نمازی شہید ہوئے ہیں یہ ظلم اور بربریت روز کرتی رہتی ہے اسرائیلی حکومت یہ کوئی نیا واقع نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج میڈیا آگیا سوشل میڈیا بچہ بچہ دیکھتا ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ یہ ظلم اور بربریت یہ درندگی یہ صفاقی یہ سیطانیت آج کا کوئی کھیل ہے نہیں یہ اس زمانے سے نینٹین سوئنٹین سے بلکہ ایٹین نینٹی سیون میں تھیوڈر ایرزل نے خواب دیکھا تھا نقشہ بنایا تھا کہ ہم اس جگہ اسرائیل کی ریاست بنائیں گے تو ایٹین نینٹی سیون سے لے کر آج تک مسلسل مسلسل ظلم اور بربریت کا ننگہ ناد یہ یہودی اور بنی اسرائیل کی لوگ کر رہے ہیں اب سوشل ملی آنے کے نتیجے میں آپ غزہ مار کو دیکھتے ہیں ورنہ اس سے پہلے کتنی مردمہ ایسا ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خوران نے ہمیں پہلے بتایا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے اگر ہم غور کرتے تو آج جو کچھ کر رہے ہیں اس کے سلطنے میں خوران نے رہنوائی نہیں تھی ہے پہلے میں خوران نے یہ بتائی کہ یہ ہمیشہ جو ہے کووینن بریکرز ہیں یہ قانون توڑنے والے ہیں یہ اہد شکر نہیں کبھی کوئی اہد انہوں نے پورا نہیں کیا انہوں نے اگریمنٹ کروائے ابراہمی کا اکراد کے نام سے آج کل کر رہے ہیں اوصلہ اکراد کے نام سے انہوں نے اس سے پہلے کیا ہے کیمپ ڈیوید نام سے انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے جتنے اگریمنٹ کرتے ہیں سارے اگریمنٹ توڑنے کے لئے کرتے ہیں کبھی بھی انہوں نے سنجید جی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں کیا نائنٹین ٹونٹی کے بعد سے جب انہوں نے سیٹل ہمیں شروع ہوئے اور جب انہوں نے انہوں نے 55% زمین دے دیا اور 45% پلسٹینین کے لئے دے دیا اس کو بھی پڑا نہیں کرنا چاہتے اور ہمیشہ 45% پر بھی خفضہ جمانہی کا کام کرتے رہے ہیں کبھی کسی اہد کا پابندی انہوں نے نہیں کی کبھی کسی خانون کی پابندی نہیں کی خانون شکن قوم ہے اہد شکن قوم ہے لا بریکرز یہ ہیں اور پہلے سے یہ خون ان بریکرز ہیں قرآن نے کئی مرتبہ کا سورہ بخرہ میں پہلا جو پارا ہے اس میں پانچویں رکو سے بنی اسرائیل کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوتی ہے پہلی گفتگو پہلا سنٹنس فرسٹ ایڈریس بنی اسرائیل کو قرآن میں یہی جگہ ہے پارا کھولیں گے پہلی افلام کا پارا اور پانچویں رکو پہ آئیں گے پہلے ایڈریس ہے بنی اسرائیل کو فرسٹ ایڈریس کہا ہے قرآن کیا کرتا ہے اے بنی اسرائیل اللہ تعالی نے جو نعمت تمہیں دینے یاد کرو کیسی کیسی نعمت ان سے تمہیں نواز آ کن کن مشکلات سے تم نکل کر آئے اور تم نے جو مجھ سے اہد کیا اسے پورا کرو میں نے جو اہد تم سے کہا تب میں اسے پورا کروں گا یعنی تم اہد شکن ہو کووینن بریکرز ہو اس لیے تم اہد کو پورا کرو تم نے جو مجھ سے معدہ کیا تم نے جو مجھ سے اہد کیا خدا سے اور میں اس کے بعد میں وہ معدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے یہ قرآن کا اسرائیل ہے لعا آف ریسپروکیشن کہتے ہیں اس کو یعنی پہلے تم کرو بعد میں ہم کریں گے فَذُكُرُونِ اَذُكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ہدایت کرو پہلے تم ہدایت کا ارادہ کرو پھر ہم ہدایت کا راستہ کھولیں گے یہ نوہ ریسپروکیشن خرآن بتاتا ہے تو بنی اسرائیل سے کہا تم اہد شکن لوگو اہد پورا کرو وَإِذَا قَذْنَا مِنْسَاتَكُمْ وَرَفَانَا تَوْقَوْمُ التَّوْرِ خُدُمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَتِمْ وَذُكُرُمَا فِهِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُنتُمْ مَتَّوَلَّهِ تُمْ مِنْبَادِ دَالِكَ اے من اسرائیل یاد رکھو اس راستے میں یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تور کے پہاڑ کے نیچے اللہ تعالی نے تور کے پہاڑ ان سے اہد لیا تھا وادہ لیا تھا اور وہ اہد یہ تھا اس کے بعد پر حکومیں فورم اس کے بعد پر حکومیں ان سے اہد یہ لیا تھا کہ توراد جو تمہیں دی جا رہی ہے اس پر عمل کرو گے شریعت تمہیں دی جا رہی ہے اس کے دعوت دنیا کو دو گے اور اس کے بعد تمہارے جرمیں جب جب رسول آئے گا کوئی رسول کوئی نبی آئے گا اس نبی پر ایمان لیا ہو گیا اس نبی کی اتباع کر ہو گیا یہ تین باتوں کا اہد لیا گیا تھا اور تینوں اہد کو انہوں نے توڑا تورات کا مذہب کھڑایا تورات نے تحریب کر دی تورات نے کرپشن کر دیا یہ دعوت کو باہر پہنچانے کے بجائے انہوں نے قومی مذہب بنا لیا یہودی مذہب قومی مذہب انہوں نے بنا لیا کہنے لگے ہم اللہ کے چہیتیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہی ہم we are the most favorite people we are the چوزن پیپل خدا کی طرف سے یہ ریشیس پلوگ ہیں ریشیل سپریمیسی کا انہیں زان پایا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو خود بھی کریں آخرت میں بھی یہ نوازے جائیں گے لن تمسن النار الا ایام ام معدودہ ہمیں جہنم کے آگ نہیں شوئے گے اگر جہنم میں ڈال بھی دیئے گئے دو چار دن میں ہم باہر نکل جائیں گے یہ اہد شکن قوم ہے انہوں نے سارے اہد پوٹوڑا انٹرنیشنل کوبیننٹ کو انٹرنیشنل قانون کہتا ہے کہ پلسطین کے زمین میں تم آبادی بساؤ گے نہیں اکوپیرز ہیں یہ اپریسرز ہیں یہ راسب ہیں یہ گھوس پیٹی ہیں یہ اور انٹرنیشنل قانون کی خلافردیں آج بھی کر رہے ہیں یہ جانے کے بے شمار ریجولیشن ہے کہ وہاں سیٹلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن رو جانے سیٹلیمنٹ کے کام چلتے رہتا ہے انٹرنیشنل قانون نے کہہ جا ہے کہ اسٹارویشن کی ناڈی یوگ از اے ویپن اف وار بھوک اور فاقے کو جنگ کا ہتھیار نہیں بنایا جا سکتا لیکن آج وہاں پلسطینی لوگوں کو بھوکیں مارے جا رہے ہیں اور بھوک انہوں نے ایک جنگ کا ہتھیار بنایا ہے رسب جو پہلے سے رسب جو گاڑیاں آتی تھیں جو ٹرکس آتی تھیں اس جنگ سے پہلے جنگ شروع ہونے کے بعد دو پرسنٹ گاڑیاں آتی ہیں پہلے سے بھی ٹرکس سے کھانا آتا تھا بریڈ آتا تھا روزی روٹی آتی تھی عرب دنیا کی طرف سے صدقہ و خیرات آتا تھا جتنا پہلے آتا تھا اب پورا ناکب اندینوں نے کر دی کوئی ٹرک اندر داخل نہیں ہو سکتا بہ مشکل دو پرسنٹ ٹرک صرف دو پرسنٹ گاڑیاں اندر آتی ہیں پینے کا پانی انہوں نے بند کر دیا گدلہ پانی پیتے ہیں سکارویشن کے ناکب یہ دنیا کا خانون کہتا ہے خانون کو تومنے والے لوگ ہیں دنیا کا قانون کہتا ہے کہ جنگوں میں بچوں کو نہیں مارا جائے گا عورتوں کو نہیں مارا جائے گا یونوں کے کیمپس کو نہیں مارا جائے گا ہسپیٹل کو نہیں مارا جائے گا لیکن جان بچ کر بمباری کرتے ہیں کوبینن بریکر سے کانون کو توڑنا ان کا پرانا شیوہ ہے قرآن نے ہمیں بتا دیا یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے انہوں نے ایسا کیا یہ نمبر ایک ہے قرآن میں یہ تصویر آئی ہے قرآن میں دوسری تصویریں آئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے مردررز رہے ہیں قتل کرنے والے رہے ہیں قتل ان کا شیوہ ہے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور اس قتل کے نتیجے میں اللہ تعالی نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الدِّلَّةِ وَالْمَسْخَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا أَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اللہ تعالی کی مار ان پر لانت ان پر ذنت اور مسکنت ان پر اور کہا کہ یہ ایسے ہیں نبیوں کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کا قتل کرتے رہے جب انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تو فلسطین کے بچے کس حسار اور شمار میں فلسطین کے نہتے ہاتھ عورتیں اور فلسطینی عوام کس شمار میں جب نبیوں کو انہوں نے قتل کیا کتنے نبیوں کو حضرت زکریہ کو قتل کیا حضرت جہیہ علیہ السلام کو قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا قَتَلْنَ الْمَسِيحَ اِسَنَّ مَرْيَم ہم نے مسیح اِسَنَّ مَرْيَم کو قَبْل کیا یہ ان کے دعویٰ ہے قرآن کہتا ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کا آسمان دو اٹھا لیا یہ ندیوں کے قاتل ہیں تو قتل ان کا ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے ایک کتاب ہے دنیا بھر میں جہاں دہشتگردی ہوتی رہی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور الزام سردھر دیتے ہیں کسی مسلمان کے کسی فلسطینی کے ڈیویڈ ہوتل پر انہوں نے بلاسٹ کرا دیا ڈیویڈ سپیک آؤٹ میں بڑے بڑے آفیسز بتاتے ہیں اس واقعی پیچھے یہودی کہاتے ہیں اس واقعی پیچھے بنی اسرائیل کے ایجنسی کہاتے ہیں یہ سب تفصیل سے بتاتے ہیں اب جو چل رہی ہے جن اس میں کہہ رہی ہے کہ اسرائیل ہے اتنے لوگ مارے گئے معلوم ہوا کہ اتنے لوگ اسرائیل کے اسرائیل کی فوجوں کے ہاتھ سے مارے گئے یہ تفصیلات آ رہی ہیں تو قتل و غارت گرید دنیا میں یہ سب لوگ کرتے رہے ہیں صرف اسلام اور مسلمان ہیں جو انسانوں کا احترام کرتے ہیں جو سچے مسلمان ہیں اسلام کی پابندی کرتے ہیں یہ تورات میں ان کو لکھ کر دیا گیا اور میں نے تلاش کی تو تورات میں یہ آیت ہے اس طرح کی آیت کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا نہاق اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا کیونکہ ایک انسان کو قتل کرنے جب آسان ہو جاتا ہے تو آج کے حساب سے بارہ ہزار لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا جس میں آٹھ ہزار عورتیں اور بچے ہیں اس جنگ میں قتل ان کے لئے آسان ہے جس نے ایک کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا اس کا مطلب ایک کو قتل کرنے سے اتنی ڈھٹائی آتی ہے اتنا جیدہ دلیری آ جاتی ہے کہ دوسروں کا قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اسلام اس سے منع کرتا ہے سب سے بہترین زمانہ تو ان کا وہی تھا ابھی مولانا میں بتا رہے تھے کہ پلسٹین میں جس زمانے میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی اس زمانے میں یہودیوں کے لئے اسرائیلیوں کے لئے سب سے بہترین زمانہ تھا اور اسپین میں بڑی تعداد میں یہودی زمانے میں آباد تھے اور مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی اس زمانے میں خود ان کے آؤ employers خود ان کے مسندفین لکھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بہترین دور جب سے ہم باہر نکال دئیے گئے اس کے بعد سب سے بہترین دور مسلمانوں کے دور حکمرانی میں ہم اسپین میں رہا کرتے تھے مسلمان ہمیشہ اسلامی حکومت ہوئے ہیں جہاں بھی تھیں غلطہ ہم سے بھی ہوئی ہیں ظلم انہوں نے بھی کیا ہے لیکن بائی اینج لارج اسلامی تعلیمات نافذ تھیں ہی پہچان یہ ہے قرآن نے بتائی ہے کہ وہ بزدل لوگ ہیں وہ ڈر پوک لوگ ہیں اور ابھی مولانا نے بتایا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ فلسطین پتاہ کرو چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اس شہر میں چونکہ کہنے لگے کہ ہمیں من و سلمہ کھاتے کھاتے حلق خوشک ہو گئی ہے جان خوشک ہو گئی ہے ہمیں پیاس چاہیے ککڑی چاہیے لہسن چاہیے تو جاؤ جمین میں جاؤ کسی سردمین میں وادی سینہ اگر تمہیں خیدی کرنی ہے تو ان کی آبادی کی بازو میں اگر جاکہ تم آباد ہو جاؤ گے تو تمہیں لگنا پڑے گا کہا کہ اور جب فلسطین فتح ہو جائے گا ہمیں اطلاع دینا ہم آ کر براجمان ہو جائیں گے قرآن نے بتایا یہ در پوک لوگ ہیں کر نہیں سکتے کبھی بھی یہ قرآن نے کہا موت سے ڈرنے والے اور زندگی پر مر مٹنے والے زندگی پر فریدتا ان میں کہا ہر ایک پر چاہتا ہے کہ ہزار ہزار برس کی زندگی نہیں ملے قرآن کہتا ہے ہزار برس کی زندگی کے بعد موت جب ملے گی تب بھی اللہ تعالی کے اسے پہنچائی جاؤ گے پچاس سال میں مریں تب بھی خدا کے پاس جانا ہے ہزار برس کی زندگی جی لیں تب بھی اسی کے پاس جانا ہے اور آج یہ فلسطینی بچوں سے ڈرتے ہیں اس لئے ان کو قتل کرتے ہیں گراؤن فورت میں اندر جانے کے لئے ڈرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ہم کلیر لی ڈیفائن کر لیں کہ ظالموں کے خلاف ہم بولیں یہودی مذہب کے خلاف نہیں یہودی قوم کے خلاف نہیں ہر قوم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں برے لوگ ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں مرڈرس ہوتے ہیں ڈسٹنگوش کرنا ہمیں قرآن نے سکھایا ہے تو یہ جو اس وقت اسرائیلی حکومت ہے اسرائیلی فوج ہے اسرائیلی آرمی ہے ان کے ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں ان کے ظلم کے خلاف ہم لکھیں اب اس کے فوائد کیا ہے یہ تین تو پہچان ہمیں قرآن سے ملتی ہے تین پہچان ملتی ہے اور بھی بہت سے پہچان ہیں کیونکہ بات پر یہاں قدم کرنے ہیں اب اس کے فوائد جو کچھ ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھئے بڑی تیجے سے پھائل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بھی ایویلیبل ہے مردوں سے عورتوں سے خاص کر لوگوں نے انٹرویلیا اس واقعے کے بعد کہنے لگے کہ دنیا کی یہ کونسی خوم ہے کہ ان پر بم برسائے جا رہے ہیں اور ذرا بڑا بار شکایت نہیں اللہ اللہ سبحان اللہ خدا کو یاد کرتے ہیں ہم تو جھوٹے ہی اپنے خدا کو یاد کریں دیکھیں اس میں عورتیں کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے منظر کے سچے پارلیٹس نہیں ہم نے دیکھا کہ ان کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آیا اور بعض عورتیں روتیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جب سے شروع ہوئے فرانہ مجید پڑھنا شروع کیا اب تک میں نے دو پارے پڑھ دیا میں سمجھ رہی ہوں میں اسلام کا مطالعہ کر رہی ہوں what an amazing people these are کیسے عجیب لوگ ہیں یہ کیا بہترین لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہی تو خدا یاد آتا ہے یہ جو ہم اب تک سنتے رہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آئے یہ پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آگیا کسی نے ہم کو دیکھ کر نہیں کہا کہ امین صاحب آپ کو دیکھ کر خدا یاد آگیا کسی نے ہم ہندوستانیوں کو دیکھ کر نہیں کہا کہ تم لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آگیا پلسطینی مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا یاد آگیا اور اسلام کے طرف لوگ رغبت بڑھ رہی ہے مطالعہ کہہ رہے ہیں فران کم از کم اس ویڈیو میں دس پندرہ لوگوں کے انٹرویوز موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو خوشائین چیز ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اب تک سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی جو ظالم حکومت ہیں ان کے بعد سب کچھ موجود ہیں لیکن اب ان کے بڑے بڑے جو انیلسٹ ہیں ڈیفنس سٹیٹیجسٹ ہیں لکھنے والے بولنے والے وہ ساپ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو اندر دیا ہے غزہ میں غزہ ان کا خبرستان بنے گا بعض لوگوں نے تو کہا ہے یہ میں نہیں کہتا انٹرویوز ہیں اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ پانچ سال سات سال کھنج گئی تو اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا اسرائیلی بھاگ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل میں جتنے لوگ ہیں ان کے دو پاسپورٹ ہوتے ہیں جہاں سے وہ آئے اور اسرائیلی پاسپورٹ دو پاسپورٹ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ جانے کے لئے تیار ہیں وہ کمیٹیٹ نہیں ہے اپنی مٹی کے لئے وہیں جینا وہیں مرنا یہ ان کے پاس تصورنے جیسے ہم کہتے ہیں ہم یہی پیدا ہوئیں یہی مریں گے یہی ہمارا وطن ہے وہ نہیں کہہ سکتے وہ ہمیشہ پرد تولتے رہتے ہیں موقع ملک تو بھاگیں گے تو اب تک بعض جگہ تحریریں ملیں بعض اطلاع کے مطابق اب تک دھائی لاکھ لوگ اسرائیل چھوڑ کر اپنے اپنے وطن وہا پاس چلے گئے اس کے بعد انہوں نے ائرپورٹ بند کر دیئے یہ ساری خبریں آ رہے ہیں ان خبروں کی چھپا دیتے ہیں وہ میں انسٹری میڈیا نہیں بتاتا اب چونکہ ایکسولیس ہو رہا ہے لوگ جا رہے ہیں اس لئے ائرپورٹ انہوں نے بند کر دیا اب پہلی بار یہ آ رہا ہے کہ شدید معاشی نقصان ہو رہا ہے اب پہلی بات یہ بات آ رہی ہے یہ سب ہم نہیں لکھ رہے ہیں یہ سب گیسٹن میڈیا کے بات لوگ لکھ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد انٹرنل پرابلم پہلا ہونے والا ہے اور یہ جو ظالم اس وقت جو حکمران ہیں جو فیراؤن سے بھی بترین کراؤن ہیں اس کے بھی دین گنے گئے چونکہ اب آیا ہی کھیل کود کر کے توڑ جوڑ کر کے اب اس کے خلاف بھی لوگ وہاں نو کانفیڈنس چلا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہمیں مایوز نہیں ہونا ہے کہ میڈیا میں جب دیکھتے ہیں خطل و غارتگری کے ویڈیوز تو ہم بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں یہ اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بڑی مسئلہ ہے کوئی بڑا منشاہ ہے کوئی بڑا پروگرام ہے ظلم کا خاتمہ ایک ساتھ ہو ظالم کا ستایا ہو اور ظلم کی بجائے انصاف کا دور آئے اللہ تعالیٰ کی مشید میں کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم ہمارے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے پردہ اٹھا کر دیکھیں تو آئندہ آنے والے دن اسلام کے حق میں اچھے آنے والے دن ہیں آج ہی میں پڑھ رہا تھا پیور ریسرچ امریکہ کا ایک بہت مشہور ادارہ ہے اس نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اسلام کے ایک جذبہ ان کا بڑھا ہے اور 98%, 95%, 86% ایک ایک ملکہ اس نے بتایا ہے کہ جہاں نو اب اسلام کو اپنی ایڈنٹیٹی سمجھتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی ہونی چاہئے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ شریعت کا نفاظ ہونا چاہئے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہی ہماری پہچان ہے اب دنیا کے لوگ لکھنے لکھے ہیں کہ سنسیرلی سیریسلی دنیا میں اگر کوئی قوم اپنے مذہب سے دلچسپی رکھتی ہے تو صرف مسلمانے سیریسلی ریلیجیس قوم اگر کوئی ہے آپ چاہیں تو گوگل آؤٹ کر کے دیکھ لیجئے کورا میں جا کر دیکھ لیجئے آپ کو بہت سے آٹیکلس مل جائیں گے بہت سے کتابیں آپ کو مل جائیں گے یہ گویاں کہ ان سب واقعات کے نتیجے میں مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے حساسیت بڑھ رہی ہے سنسیٹائز ہو رہے ہیں دین کی طرف آ رہے ہیں یہ اجلاس اسی لئے کیا گیا تاکہ صرف یہ واقعہ نہ دیکھ کر ہم رونا دھونا چھوڑیں بلکہ ہم اپنا کام شروع کریں ہم خود اسلام پر چلنا سیکھیں اسلام کا مطالعہ کریں اور دیگر بندگانے خدا کا کہ اسلام کی دعوت کو پہنچائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا فلسطین کے موقع پر یہ پروگرام ہوا تھا اس سے تم نے کیا نتیجہ اکس کیا اس واقعہ نے تمہارے ایمان کو بڑھایا کیا نہیں بڑھایا یہ فلسطین کا قضیہ چل رہا تھا فلسطین کے قضیہ سے ہمارا ایمان بڑھے ہمارا ہمارا ہماری ہمارا ریٹن ٹو اسلام اسلام کی طرف مراجعت بڑھے ریٹن ٹو دی سورسز جو اصل کتاب ہیں اس کی طرف ہم جائیں اور ہم اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں ہم دائی امت بنیں وی آر دی میسینجر سب دی میسینجر اف اللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائن دے ہیں آپ جس کام کے لئے ہیں اس کام کو لے کر آئے ہیں تو اس واقعے کے نتیجے میں دنیا بھر میں تبدیلی آ رہی ہے غیر مسلم بھی اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور مسلمان بھی اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں یہ ایک بہت خوش آئین پہلو ہے اس کا جو ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے باس مشیعتیں ہوتی مسلحتیں ہوتی وہ بہتر جانتا ہے کچھ نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کبیلے آتا ہے سامنے لے آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے لئے دعائیں کرنی چاہیے فلسطینیوں کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے ہم یہی کر سکتے ہیں تو ضرور بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے اور کسی رات اٹھنا چاہیے روز روز نہیں تو کم سے کم ایک رات اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں ہمارا دل ہلکا کریں ظالموں کی بربادی کے لئے اور فلسطینیوں کے حق میں حمایت میں دعا کرنا چاہیے تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت سی چیزیں میڈیا میں نہیں آتیں میڈیا میں نہیں آتیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے غلط سلط باتیں لوگ میڈیا میں لکھتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے مسلم ممالک مسلم حکمران بہت سی لوگ اس پر خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور پرشرز لے آ رہے ہیں دباؤ لہا رہے ہیں اور اسرائیل کی جو موجودہ حکومت اس کے ساتھ کی اگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے حکومت اگر بدلے گی تب اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں رائٹ ونگ کے بجائے اب لیفت ونگ کی لوگ اسرائیل میں اوھر رہے ہیں اب تک ایکسٹریم رائٹ کے لوگ رہے ہیں اب لیفت کے لوگ اوھر رہے ہیں اور مسلم حکمران اس کا انتظار کر رہ ہیں کہ رائٹ کے لوگوں سے ہم کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے اسرائیل سے رکھیں گے تو لیفت کے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے کئی چیزیں اندر ہو رہی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہیں اس کے چیزیں نہیں معلوم ہیں ان سب چیزیں پر بات نہیں کرنا چاہیے ہمارے نوجان بہت سی باتیں ویسے ہی لکھتے رہتے ہیں جس کو انہیں کوئی علم نہیں ہے ہم اس کے انٹیٹل ہی نہیں ہم اس کے لائق ہی نہیں ہمارا کوئی متعلہ ہی نہیں ہے جیو پولیٹکس کا موضوع ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ کر رہا ہے کچھ حالات بدل رہے ہیں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مسلمانے کے دلوں کو ملا دے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے ان کے اندر فہم پیدا ہو جائے اور پوری دنیا میں جو اسلام کی طرف مراجیت ہو رہی ہے حکمران بھی اسلام کی طرف لوٹ کر آئیں یہ توفیق ہے میں مانگنی چاہیے ان کے لئے عوام تو آ رہی ہے اسلام کی طرف یہ دوسرا کام ہے تیسرا جہاں ممکن ہو وہاں احتجاج اور ریلی پیسفل نکالنا چاہیے لیکن بہت کیرفل ہونا چاہیے اس لئے کہ جب بھی آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب بھی مسلمان کے ریلی آلی نکالتے ہیں جذبات میں باہر آ جاتے ہیں کنٹرول نہیں ہوتے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ گر بڑ کر دیتے ہیں یہ بلیک شیپ ہمارے اندر چھوڑ دیے جاتے ہیں پھر وہ بلیک شیپ جہاں کچھ میں کچھ ہنگاوہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارا الزام مسلمانوں کے سر مون دیا جاتا ہے اس نے جہاں ہوں سے کہ جہاں ذمہ داران شہر ہوں وہاں آپ ریلی نکال سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں یا کسی جگہ جمع ہو سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں پھر اس کے پرمیشن کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے تو یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے یہ مجھ سمجھے کہ دنیا میں آپ کے ریلی نکالنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہر ریلی دوسری ریلی کے لیے ہر احتجاجی جلسہ دوسرے احتجاجی جلسے کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے اور دنیا میں پہلی بار آج دنیا میں پہلی بار بلینز اف لوگ میدانوں میں اتر کر آئے سرکوں پر اتر آئے اور اسرائیل پر لانت بھیج رہے ہیں اسرائیلی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں یہودی بھی میدان میں آئے رہے ہیں دنیا کا کوئی ملک نہیں دنیا کا کوئی بڑا شہم نہیں جہاں ریلیس نہ نکالی جا رہے ہیں جہاں جلس نہ نکالے جا رہے ہیں تو جہاں ممکن ہو ہمیں اپنی ایک جہتی کا اظہار کرنا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے لیکن اس میں حکمت کو ملہوض رکھنا ہے اس میں سیفتی کو ملہوض رکھنا ہے اس میں سارے لا آبائیڈن سیٹیزن بن کر قانون کے دائرے میں ایک کام ہونا چاہیے جہاں ہو سکے وہاں کریں نہ ہو سکے تو نہ کریں لیکن کم سے کم دعا ضرور کرنا چاہیے اور یہ جو حالات بدل رہے ہیں ان حالات کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ کا تو اپنا کردار ہے اپنا رول ہے اس کا منصوبہ ہے ہم کیا کریں گے بحیثت انسان اگر ہم نہیں کریں گے اگر ہم اس کا اللہ تعالیٰ کے نقشے میں رنگ بھرنے والے نہیں بنیں گے تو یہ ہماری بہت خسمتی ہوگی آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو جو منصوبہ ہے کہ اسلام پھیلے اسلام کی دعوت پھیلے دلن کا خاتمہ ہو اور انصاف اور عدل کا قیام ہو اس میں اگر ہم کام آتے ہیں اگر ہم کارندے بنتے ہیں اگر ہم فچ سولجرز بنتے ہیں ہم میدان مہتر کر اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ ہماری خشخسمتی ہوگی یہ ہماری صحابت بندی ہوگی تو اس طرح سے یہ تین کام ہیں ایک تو ہمیں اسلام کے طرف لوٹنا قرآن کے طرف لوٹنا استعمائیت کے طرف لوٹنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے آپ کے نمائندے بن کر دنیا میں کار نبوت میں نبوی کام میں لگنا یہ ایک کام ہے اور دوسرا کام ہے دعائیں کرنا اور تیسرا میں نے بتایا کہ جہاں ہو سکے احتجاز کرنا چاہیے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ مایوسی کی وجہ نہیں ہونی چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے امید کی کرنوں کو دیکھنا چاہیے سلور لائننگ کو دیکھنا چاہیے امید افضل جو خبریں آتی ہیں انسے دیکھنا چاہیے ان انٹرویوز کے دیکھنا چاہیے ان آرٹیکلز کو دیکھنا چاہیے جہاں یہ باتیں آ رہی ہیں جو ان کے درمیان اختلاف ہیں آپ دعا کرتے ہیں خنوت ناجلہ میں پروردگار ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے اختلاف ہو رہا ہے پروردگار لانت بھی جن پر آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو گئے اور کروڑوں لوگ میدان میں آ کر لانت بھیج رہے ہیں اسرائیلی حکومت پر یہ سب ہو رہا ہے آپ کی دعا سنی جا رہے ہیں آپ کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں کر رہا ہے آپ دعا کرنے کے پروردگار مسلمانوں کی دلوں کو ملا دے تو کچھ کچھ آثار نظر آ رہے ہیں آپ دعا کر دیں گے ان کے خدموں کو ڈگ مگا دے تو ان کے سپاہی ڈر رہے ہیں مسلمان بچوں سے ڈرتے ہیں تو آپ کی دعا رائے گا نہیں جا رہی ہے آپ کی دعا سنی جا رہی ہے اس لئے دعاوں کا بھی احتمام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے فلسطینیوں کی مدد فرمائے فلسطینیوں پر جو ظلم جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو نشت و نابوت کر دے اور ظلم کو ختم کر دے مظلومین کی حمایت فرمائے مظلومین کی مدد فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ محترم ابھی آپ ایس امین علیہ صلی صاحب کو سماس فرما رہے تھے ہم اس موقع سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ خطابیام کامیابی کے ساتھ میں اقتطاق کو پہنچا ہم اس موقع سے ہمارے مہمانان محترم ایس امین علیہ صلی صاحب محترم مولانا علیہ السلام صاحب اور سیکیٹر الکام محترم زفر انساری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور اس پروگرام کا حصہ بنے اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام محترم مفتی علیہ مرمانی صاحب مفتی شاکر صاحب اور مفتی عباس قاسمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے ہماری کافی معوینت کی اس پروگرام کے اندر میں ہماری بہنوں نے بھی گراؤن فلور میں اس پروگرام کو پروڈیکٹر کے ذریعے سے سنا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام میں ہمارے اطلاف کے جو دہات گاؤں ہیں وہاں کے لوگ بھی موجود ہیں عمر خیر پولسا ہوں گی کوپرا اور دیگر مکہ ماستی بھی لوگ یہاں پر شامل ہوئے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھی آپ تمام کے بھی ہم مشہور ہیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں اور اپنا وقت یہاں پر دیا اس پروگرام کا جو اقتطاق میں دعا پر ہوگا مفتی شاکری صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں